اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگوں بھی کرتی ہوں آپ بہت اچھے ہوں گے الحمدللہ ہم لوگوں بھی خیریت سے ہیں تو ابھی ہوڑا صبح کا ٹائم ناستہ میں نکال لی ہوں میں باہر سے ہی پوری مگائی تھی چکن مین چورین میں گھر میں ہی بنائی تھی ناستے میں تو میں روٹی بنانے چاہی رہی تھی سوچی فراتھا بنا دوں گی تو مبشر کو کھانا تھا پوری تو مبشر میں پوری باہر سے ہی لے کے آ جاتا ہوں تو مبشر پوری باہر سے ہی لے کر کے آئے تھے حالوہ اور پوری پوری سبجی باہر سے لائے تھے لیکن سبجی تو ہم لوگ کھائے نہیں کیونکہ ہم لوگ مین چورین کے ساتھ کھائے تھے تو پھر ہم لوگوں بھی ناستہ کر لیں گے اس کے بعد پھر میں تیاری کروں گی لنچ کی دوپہر کے کھانے کی کیونکہ آج تو جوما ہے تو پھر کیسے جوما کا ٹائم نکل جاتا کچھ پتا بھی نہیں چلتا پھر جوما کے دن نماز پڑھنا ہوتا ہے قرآن سے پڑھنا ہوتا ہے اس لئے میں جلدی جلدی سوچیں سفائی کر لوں گھر کے سب سے پہلے میں کھانا بنا دوں کھانا بنانے سے کیا ہوتا ہے ندم فری ہو جاتے ہیں تو میں پٹل مٹ گوست پناوں گی مطن میں پٹل ڈال کے بناوں گی تو میں پٹل کو سب سے پہلے میں چھل لی ہوں اس کے بعد پھر میں اسے فرائی کروں گے پہلے میں چائے بنا لی لی ہوں چائے کا فرمائی سوار میں رہے سپنٹ بولے ہیں چائے بنانے کے دیے تو میں چائے در چرہ رہی ایک طرف دودھ بوائل ہو رہا ایک طرف میں پٹل کو فرائی کر رہی ہوں ایک دم سیمپل میں جتنا بھی ریسپی بناتی ہوں میں ایک دم سیمپل سے مطلب بتاتی ہوں آپ لوگوں کو آپ میں بناتی ہوں کہ مطلب جو بھی مطلب مسالے ہم کو ایٹ کریں وہ گھر میں آبھی لیبل ہو ہر کیچن میں مزور ہو تو اسی سے اتنا ٹیسٹی کھانا بن جاتا ہے تو پھر میں ایک دم سیمپل سا ہی مطلب پٹل گوست بناوں گی تو مٹن لائے تھے تو مٹن میں پٹل ڈال دیتی ہوں یہ بولے تھا آلو ڈالنے کے لیے لیکن آلو میں نہیں ڈالوں گی پٹل ڈال دیں گے پٹل بھی بہت ٹیسٹ ہوتا ہے دیکھیں میرا پٹل ہو گیا پٹل ہو گیا اس کے بعد پھر میں اس میں پیاس فرائی کروں گی دو مطلب میڈیم سائز کے پیاس کو میں سلائس میں کٹ کر کے اسے فرائی کر لوں گی تو مٹن مطلب ڈال دیں گے اس میں پیاس فرائی ہو چکا ہے تو اس میں مٹن ڈال دوں گی مٹن ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال لیں ہوں ایک ٹیمیس کے قریب ادھرک لہسن کا پیشٹ میں ادھرک لہسن کا پیشٹ میں لہسن مگا کر کے میں گھرمی پیشٹ بنا کر لیتی ہوں میں اپنا تھوڑا تھوڑا کام ہوتا رہتا ہے اس کے بعد پھر میں اس میں ڈال ہوں تیکھی لال مرش پورڈر دھنیا پورڈر مطلب آپ اپنے حساب سے ڈالیں گے آپ کتنا مٹن مطلب لے رہے گی میں آدھا کلو مٹن بنا رہی ہوں حساب سے میں مسائلے میں ایڈ ہوں آدھا چمچ حدی پورڈر پھر میں اب بھی ڈال ہوں اس کے بعد اب بھی میں اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کریں گے ثورہ سا اس میں نمک ڈال دی ہوں اس کے بعد پھر میں اس میں 3 سٹ دے دونگی م gdyقو لےٹ لگا دنگی اس کے بعد پھے میں 3 سٹ دے دنگی اس میں تھوڑا سا میں نمک ڈالی ہوں اس کے بعد پھر دے کرنا چاہی بھی خورڈ ہونے ہی مہتہم کیونکہ اب میں مطلب مٹر میں سوچائے اس کا لیٹ لگا دنگی پھل کر کے ہم ہمیں چاہی پینے کے لئے بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد پھر دیکھیں ادھر میں سولو فریم پہ چاول رکھ دی ہوں میں جلدی جلدی اچ کام کر رہی ہوں کیونکہ جوما ہے تو میں سوچے پٹا پٹ ٹائم سے پہلے ہی میں اپنا نہا ہوا کر کے ریڈی ہو جاؤں دیکھیں میرا مٹن گل گیا ہے تو اب میں اسے اچھے سے بھونوں گی اس مٹن کو تھوڑا سا اس میں میں دہی ڈال دوں گی اس کے بعد پھر میں اچھے سے بھونوں گی اس فریم کو میں تھوڑا سا بڑھا دی ہوں وہاں میرا چاول بھی ہو رہا ہے بہت سیمپل ہے اب بہت ٹیسٹی لگتا ہے دیکھیں میں جو بھی مسالہ ڈالتی ہوں ہر کیچن میں ہی مزود رہتا ہے تو میں اس میں ڈالی ہوں تھوڑا سا جیرہ پورڑ تھوڑا سا کالی میرز پورڑ تھوڑا سا میں ڈالی ہوں گرم مسالہ اسے اچھے سے بھونیں گے گرم مسالہ ڈال کر کے دیکھیں اب میں اس میں گریبی کے حساب سے پانی لگا دوں گی اس میں ایک بہل آ جائے گا تو میں اس میں پٹل ڈالوں گی ٹماٹر کو چار پیسکی ہوں بڑے بڑے پیسکی میں کٹ دی ہوں چار پانچ پیس ہاری میرز ڈالی ہوں دیکھیں اب میں اس میں ڈالوں گی دھنیا پتی اس کے بعد پھر میں اسے اچھے سے چلا گا کہ نمک ٹیسٹ کر لیں گے کہ نمک ہے کی نہیں اگر نمک کم ہے تو آپ اس میں ڈال دی جائے گا اس کے بعد پھر میں ایک سیٹی دے دوں گی ایک سیٹی سے زیادہ نہیں لگانا ہے اس کے بعد دیکھیں میرا لنچ ریڈی ہو گیا ہے تو یہ جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کا تو بولے اگر کھانا ریڈی ہے تو مجھے دے دو تو میں ان کو کھانا دے دوں گی اس کے بعد پھر یہ چلے جائیں گے باہر کیونکہ یہ جب جائیں گے تو پھر ابھی آئیں گے نہیں شام میں ہی آئیں گے تو کھانا کھا کر گئے یہ باہر نکل جاتے ہیں دیکھیں میرا لنچ آج یہی ہے گوزٹ پٹل اور چاول تو یہ جا رہے ہیں نماز پڑھنے اوہر سے چلے جائیں گے تو یہ جا رہا ہے ایسا آپ تو نہائیں آئیے بیڈروم میں آئی آپ نے وہ مکا پھر ہے تمہارا تمہارا باب کو میں جب بھی نہالاتیوں تمہارا باب پیسی روتے ایک ڈیر گھنٹا روتے وہ چوب نہیں ہوتے کتنا مشکل سے میں اسے چوب کرائے اسے کپڑا پینائے اس کے بعد پھر وہ اسے میں سو لہا دی وہ سو گئے ہیں تو میں جلدی سے صوفہ کو جھاڑ کریں گے اس کا صوفہ کا کور لگا دوں گی کیونکہ کل میں صوفہ کا کور دھوئی تھی آج میں اسے لگا دیتی ہوں اس کا پھر جھاڑو لگاؤں گی پوچھا لگاؤں گی اس کے بعد پھر میں نہ ہوں گی نماز پڑھنے کا ٹائم نکلا جارا پھر جلدی سے نماز پڑھیں گے کوران شیف تھوڑا پڑھیں گے اس کے بعد پھر میں تھوڑی سی فری ہو جاؤں گی آج مجھے ڈاکٹر گھن بھی جانا تھا آپانٹمنٹ لیا ہوا تھا لیکن وہ کینسل ہو گیا کیونکہ میرے حزبن آئے نہیں وہ کئی باہر چلے گئے تھے تو اسی وجہ سے پھر کل سٹڈے سارے نو بجے کا آپانٹمنٹ ہے تو یہ سارے چار ہو رہا ہے سارے چار بجے کا یہ ٹائم ہے تو میں یہ سام کا ناستہ بنا رہی ہوں موبشریر کو جانا ہے کوچنگ تو موبشریر بولے کچھ بنا دیجئے تو میں کین تھا پھر اس میں رکھا ہوا تو میں اسی کو پھرائے کر دیتی ہوں تھوڑا سا میں چپس تل دوں گی ایک طرف میرا چائے بن رہا ہے کیونکہ میرے چائے کا عادت ہو گیا شام میں میں چائے پیتی ہوں اور صبح میں دو ٹائم تو میں چائے پیتی ہوں تو کیسا لگا گا اس آج کا ریسیپی بلوگ مجھے کومنٹ باکس میں آپ لوگ ضرور پتائیے گا نیو ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا اچھا لگے تو ایک لائک ضرور کیجئے گا آج بس یہی تھا جمہ کا دین تھا کیسے نکل گیا کچھ پتا بھی نہیں چلا جمہ کا دین نہ بس جسے لگتا ہے کہ یہ جادو سا ہوتا ہے تو انت کتنوں صبح آپ اٹھئے گا تو آپ کا دین ایسے نکل جاتا پتا بھی نہیں چلتا ہے تیمور بابو دیکھیں انتظار کریں کب ان کا اسمائل والا میکن آئے وہ بہت ساپ سے کھاتے ہیں اسمائل والا میکن تو اس کو میں ٹیمیٹو ساوس کے ساتھ دیتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھے سکھا لیتے ہیں تو ان کو چاہیے ٹیمیٹو ساوس میں تیمور کو ٹیمیٹو ساوس دے دیتی ہوں دیکھیں آج مباشر میں تیمور ہی ناسا کر رہے ہیں تو بس یہی تک تھا اس ویڈیو کا این کرتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ